ملٹی ٹیلنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی موسٹر ربا زہیر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انگلیس سپوکر کی ایڈس کلاس کو ڈسکس کروں گی اس سے پہلے آنے ہماری ساتھ کلاسز ہو چکی ہیں اور آپ لوگ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے مجھے امید ہے اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ لوگ کی وکیبلری بھی اچھی ہو چکی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہمیں دو پلیکس کے درمیان کا ڈیفرینس اگر کسی سے پوچھنا ہوتا ہوں اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں ان انگلیس لینگویج پہلے جو ہے نا ہم نے پلیس آف لیونگ کے بارے میں اس سے پہلے پڑا تھا پھر ہم نے نیٹی پلیس کے بارے میں پڑا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں پلیس آف دو پلیسز کی پیٹوین جو ڈیفرینس ہوتا ہے نا کہ دو جب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اور ٹائم کتنا لگتا ہے تو وہ کیسے کوسٹن آپ نے انگلیس میں پوچھنے ہیں تو آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی وہ فیر ایز کراچی فرام ہیدراباد کراچی ہیدراباد سے کتنا دور ہے اب یہ جو ہے نا دو سیٹیز آپ کے سامنے لکھیں گے دو پلیسز ہیں اب یہ فیر جو ہے نا دور مطلب فیر ایز دور کتنا ہے تو یہ جو ہے نا ڈیفرینس پوچھ رہا ہے کہ کراچی ہیدراباد سے کتنا دور ہے اگر آپ کو بھی کسی سیٹی کے بارے میں پوچھنا ہو تو بس جو ہے نا جس سیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ آئیڈ کرنا ہے اور جس سیٹی سے مطلب دور ہے تو وہ آئیڈ کرنا ہے تو باقی کوسٹن نہیں رہے گا اور آپ ایسے کوسٹن کر سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی کسی سیٹی کے بارے میں پوچھے یا دو پلیسز کے درمیان جو بھی ڈیفرینس آس کے بارے میں پوچھے تو آپ لوگ اس کا انصر کیسے دیں گے تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر جو ہے نا کراچی ہیدراباد سے دور ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ مطلب اسلامباد کراچی سے کتنا دور ہے تو آپ کہیں وان سکسٹی کلومیٹر اب آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سیٹی سے کس سیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور پھر کون سی سیٹی سے وہ دور پوچھ رہا ہے تو اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی بندہ پوچھے تو آپ نے وان سکسٹی کلومیٹر کہنا ہے جتنا ان دونوں کے درمیان میں ڈسٹنسوں کا اتنا ہی بتانا ہے اب کراچی سے ہیدراباد کا ڈسٹنس وان سکسٹی کلومیٹر ہے تو اس لیے میں نے وان سکسٹی کلومیٹر ہی بتائیں اب اسی قویسٹن کا آپ ان سے ایسے بھی دے سکتے ہو ڈا ڈیفرنس بیٹوین ٹو سیٹی سیٹیز ایس آبورٹ وان سکسٹی کلومیٹر جو دو شہروں کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا ہے آپ اس کا جواب ایسے بھی دے سکتے ہو دونوں سے جس طرح بھی آپ ارسانی سے جواب دے سکتے ہو آپ ایسے دے سکتے ہو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر میں پوچھنے ہو کہ میں نے آپ سے لوگ سے قویسٹن کیا تھا کہ کراچی سے ہیدراباد کتنا دور ہے ہمیں پوچھنے چاہتی ہو کہ کراچی جانے کے لیے ہیدراباد سے کتنا ٹائم لگتا ہے مطلب کتنا ٹائم ہمیں لگے گا how many ask drive is that اگر ہم گاڑی کے ذریعے سفر کریں تو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے دو پلیسز کے درمیان ڈیسٹینس کا پوچھنے ہو تو وہ کیسے پوچھنے ہیں تو اب آپ نے پوچھنے ہیں اگر دو پلیسز کے درمیان جو ہے نو وہ ٹائم کتنا لگتا ہے پوچھنے ہمیں کراچی جانا ہے تو اگر ہم ہیدراباد سے کراچی جائیں تو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا یہ ایک ویسٹین ہے تو اس کا جواب یہ آپ ایسے دے سکتے ہوں اگر ہاں بائی روڈ بائی روڈ کا مطلب ہوتا ہے روڈ سے گاڑی ہی جاتی ہے ہوای چاس تو نہیں گزرتا ہے اگر ہم گاڑی کے ذریعے سفر کریں گے تو ہمیں لٹے ہی لگیں گے تو یہ میں نے کراچی اور حیدر آباد کے بارے میں بتایا جو بندہ آپ سے جس سیٹی کے بارے میں پوچھے گا آپ نے ویسے جواب دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دو گھنٹی بتاتے رہو تو جیسے میں پہلا آپ کو بتایا ہے جتنا ڈیفرنس دو سیٹی کے درمیان میں ہوگا اتنے ہی بتانا ہے یہ بتا رہی تھی آپ لوگ کو میں نے اگر مجھ سے یہ کوئی کرے کہ اگر ہمیں کراچی جانے ہو تو ہیدر آباد سے کراچی جانے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے ہیں تو دو گھنٹے لگتے ہیں اس کوئسٹین کا انصر میں نے آپ کو دو گھنٹے لیے دیا ہے کہ واقعی اس میں دو گھنٹے لگتے ہیں تو جس سیٹی کا ٹائم اگر آدھا گھنٹہ لگتا ہے آپ نے آدھا گھنٹے کا بتانے تیس منٹ بتانے اگر ایک گھنٹہ لگتا ہے تو آپ نے ون آر بتانے اگر تین گھنٹے لگتے ہیں تو تری آر بتانے ہیں اس کا انصر آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں بائے روڈ اٹس ٹو آر جرمی کہ گاڑ کے ذریعے اس کا سفر دو گھنٹے ہوتا ہے اب ہم لوگ نے دو پلیسز کے دن میں دسٹین کا پوچھ لیا کہ کیسے پوچھنا ہے اگر کوئی پوچھ لے اس کا جواب کیسے دینا ہے پھر ٹائم کتنا کنزگیوں ہوتا ہے کراچی سے ہیدراباد جونے کے لیے یا ہیدراباد سے کراچی جونے کے لیے جو بھی ہے تو وہ ٹائم ہمیں کتنا لگتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں کا ویدر کے بارے میں اگر ہمیں پوچھنا موسم کے بارے میں تو ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے ہم اسی کوسٹین کو ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں وہاں پر کس طرح کا موسم ہوتا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ کوسٹین ہم کراچی کے لیے پوچھ رہے ہیں ملک کراچی میں جو ہے نا وہ موسم کیسا ہے تو ہمیں جیسا کراچی کا موسم ہے اسی کے مطابق آپ کو جواب دوں گی تو جو بندہ آپ سے جو بھی موسم کے بارے میں پوچھے گا جس بھی شہر کی موسم کے بارے میں پوچھے گا تو آپ نے اسی کے مطابق بتانا ہے اب اگر مجھ سے کسی نے کراچی کا پوچھا ہے اس میں ہم کراچی کے بارے میں بات کریں تو کراچی کا موسم پوچھا ہے تو ہم اسی اسے کوسٹین کر سکتے ہو اور اب انجواب کیسے دینے کہ کراچی کا موسم کیسے ہوتا ہے سال کے زیادہ تار حصے میں کراچی کا موسم جو ہوتا ہے بہت ہی گرم ہوتا ہے یعنی گرمی ہوتی ہے ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس جگہ کے بارے میں بھی آپ کو پوچھیں کہ موسم وہاں کا کیسا ہے تو اسی کی مطابق آپ نے جواب دینا ہے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے تو کراچی میں زیادہ تار گرمی رہتی ہے تو ہم نے اسی کی مطابق بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے وہاں کا موسم اب ہم یہ بھی پوچھیں اسے قویسن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں وہاں کے جنہوں کے جو ہے نا کون سے منت ہیں اگر ہم ویزٹ کے لیے جویں تو وہ اچھی ہیں تو ہم ایسے پوچھ سکتے ہیں کون سے مہینے جو ہے نا سال کے کریچ میں بیٹھ رہے ہیں تو اب کراچی کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اب کراچی میں کون سے مہینے بیٹھ رہتے ہیں تو جو کراچی میں بیٹھ رہتے ہیں میں اس کے مطابق جواب دوں گی تو آپ نے جس سیٹی کے بارے میں پوچھا گیا مہا کے لئے بیٹھر منت سے آپ نے ان کے بارے میں بتانے ہیں تو اس کا قویسن آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں دیورنگ ویچ منت دو یو ہے انجوئے پلیزنٹ ویدھر مطلب کون سے ایسے مہینے جو پہ آپ اچھا موسم مطلب دیکھتے ہو کہ نا زیادہ سردیا نا گرمی یا پھول بیار ہے ایسا کون سا مہینہ ہے جو جب ہم وہاں پہ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے نا ویدھر کو انجوئے کر سکتے ہیں تو اب انسر کچھ آپ لگو نے اس طرح سے دینا ہے سٹارٹنگ کلی منت سابدہ ایئر اور کوئیٹ سال کے جو تین مہینے ہوتے ہیں کون سے تین مہینے ہوتے ہیں جنوری فیبر بری مارچ تو وہ جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ویزٹ کے لیے سہر کے لیے تو ان مہینوں میں جو ہے نا وہ کراچی کا مصبب بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ تو آپ لوگ ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ دہ مونس آف جنوری فیبر بری ان مارچ ویدھر ریمین خوائٹ پلیزن مطلب وہیں ہی بات اس نے گئی ہے کہ پہلے کوئیسن میں صرف بتایا تھا کہ جو سال کے تین یہ سٹارٹنگ منت ہوتے ہیں تو اس میں ویدھر اچھا رہتا ہے لیکن اب آگے والے میں ہے کہ جنوری فیبر بری اور مارچ اس نے تینوں بتا دی ہیں کہ ان مہینوں میں جو ہے نا کراچی کا مصبب بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو بھی آپ سے میں نے آپ کو بتائیں کہ ایسے ویدھر کے بارے میں کیسے قسطن کرنا ہے ڈیسٹنس بیٹوین ٹو پلیسز کے بارے میں کیسے قسطن کرنا ہے اور ٹائم کتنا کنجیوم ہوتا ہے ان دو پلیسز کے بارے میں قسطن کیسے کرنا ہے ان ریسپونس آپ نے انسر کیسے دینا ہے تو آئی ہوب آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی تو یہ جو بھی آپ لوگ نے پڑھا ہے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس سویلیبل ہو تو ریلیکس رینا ہے پیشنٹ لینا ہے سبر سے کام کرنا ہے اور پھر یہ آپ لوگ نے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے